نعیمہ تو صبح ہوتے گئی مگر کلیم راتھی کو گھر سے نکل کھڑا ہوا جب صالحہ ڈولی سے اتری لوگ اس سے ملنے ملانے میں مصروف ہوئے کلیم آنکھ بچی تو دروازہ کھول باہر اتنا بھی تو نہ کیا کہ رات کا وقت ہے لاؤ کسی سے دروازے کے واسطے تو کہتا جاؤں جب نعیمہ کو کھانا جا لیا سب گھر والے کھا پی کر فارغ ہو گئے اور فہمیدہ سونے کے ارادے سے مکان میں آئی تو دیکھا کہ باہر کا دروازہ چوپٹ کھلا پڑا ہے کلیم کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہیں پتا نہیں سمجھی کہ موقع پا کر چل دیا لیکن اس وقت نہ تو کلیم اس ارادے سے گیا تھا کہ پھر نہ آئے اور نہ فہمیدہ کو ایسا گمان ہوا رات گئی تھی زیادہ بات کا چلچہ کرنا مناسب نہ جان کر سب لوگ سو سلا رہے نسوہ نمازِ صبح پڑھ کر واپس آ رہا تھا کہ اس کو گلی کے نکڑ پر نعیمہ کی اور ڈیوڑی سے نکلتی ہوئی سوالحہ کی ڈولی ملی کلیم کی نافرمانیوں پر غصہ تو اسے رات ہی کو بہتیرا کچھ آیا اور بار بار اس کے دل نے چاہا کہ اسی وقت ادھر یا ادھر جو کچھ ہو فیصلہ کر دے لیکن چند اور چند باتوں کے لحاظ سے وہ زہر کا سا گھونٹ پی کر چپ ہو رہا اور مشکل سے اپنی طبیعت کو اس بات پر رضا مند کیا کہ پیام زبانی کا اثر اور تحریر کا نتیجہ تو معلوم ہوا ایک مرتبہ اور رو در رو کہہ کر دیکھ لو اس پر بھی نہ سمجھے تو اپنا سر کھائے اس ارادے سے پہلے وہ مردان مکان میں آ کر ٹھہرا اور جب کلیم اس کو نظر نہ آیا تو اس نے نوکروں سے پوچھا مگر کسی نے جواب صاف نہ دیا تب وہ نوکروں پر خفا ہوا کہ تم لوگ کیسے نالائق ہو کہ مجھ کو اس بدبخت کا ٹھیک پتہ نہیں دیتے تم اپنے پندار میں اس کے حق میں خیرخواہی کر رہے ہو مگر میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمہاری رازداری نہ صرف اس کم نصیب کے حق میں زبوں ہے تمہارے حق میں بھی اس کا نتیجہ اچھا نہیں میں جانتا ہوں کہ اس کی عادت اس قدر صویرے اٹھنے کی نہیں ہے ضرور ہے کہ تم نے اس کو جگا کر کہیں ٹال دیا ہے میں نے تم کو اپنی آسائش کے لیے خاص خاص خدمتوں پر معمور کر رکھا ہے اگر تمہاری وجہ سے میرے انتظام خانہ داری میں خلل واقع ہو تو تم میرے نوکر نہیں ہو بلکہ دشمن ہو ملازم نہیں ہو بلکہ بدخواہ ہو اگر میں اس ناشدنی کو فرزندی سے آخ کروں گا تو تم سب کو بھی اس کے ساتھ نوکری سے بڑھ طرف نسو کا یہ کلام سن کر آلہ آدنا سب نوکر تھر رہا اٹھے اور جو ان میں سب سے زیادہ سلیقہ من تھا دست بستہ ہو کر بولا کہ حضور کا عطاب غلاموں کے سرو چشم پر مگر شب کو مکان زنانا رہا اور خانہ زاروں کو اجازت ہوئی کہ اپنے اپنے گھر جا کر سویں اس وقت تک صاحب زادے صاحب گھر میں تشریف رکھتے تھے نمخ خاروں نے صبح کو آ کر ان کا جمال نہیں دیکھا جناب بیگم صاحب سے حضور اس کا حال دریافت فرمائے خانہ زادوں سے ایسی کور نمکی نہ ہوگی کہ حضور سے کوئی بات مخفی رکھیں یہ سن کر نسو اندر گیا اور حضب عادت سب لوگ سلام صبح کرنے کے واسطے جمع ہو گئے فہمیدہ اس وقت تک تلاوت میں مصروف تھی مگر تھوڑی دیر میں فارغ ہو گئی تو نسو نے کہا کیوں صاحب بھی صالحہ گئیں فہمیدہ نے کہا کبھی کی گئیں اب تک تو وہ گھر بھی پہنچ گئی ہوں گی نسو نے کہا اور دوسری ڈولی کس کی تھی فہمیدہ نے کہا تمہاری بڑی صاحب زادی کی نسو نے کہا من کر گئیں یا بگڑ کر فہمیدہ نے کہا کچھ من کر کچھ بگڑ کر نسو نے کہا یہ کیا فہمیدہ نے کہا سوالحہ نے خدا اس کو جزائے خیر دے بہت کچھ سمجھایا اور آدھی رات تک اپنا سر خالی کیا بارے اس کے کہنے سے انہوں نے اپنا قہری روزہ تو افتار کیا لڑکے کو دودھ بھی پلایا یہ تو ان کا منہ تھا بگڑنا یہ کہ صبح کو بے ملے بے رخصت ہوئے ڈولی میں بیٹھ چل دیں میں سوالحہ سے باتیں کرتی رہی میں نے اس کو جاتے بھی نہ دیکھا نسو نے کہا خیر ان سے تو خدا نے صبح اکدوش کیا سب چھوٹے بڑوں نے کانوں پر ہاتھ رکھے کہ ہم کو مطلق خبر نہیں نسو نے کہا کب سے غائب ہیں فہمیدہ نے کہا مغرب کے بعد سے برابر میرے پاس بیٹھا تھا میں اس کو سمجھاتی رہی تمہارا خط آیا اس کو پڑھا اتنے میں صالحہ کی ڈولیا پہنچی میں اس سے باتیں کرنے لگی پھر لوگوں کو کھانا دیا دلایا اس میں کوئی پہر دیڑ پہر رات چلی گئی سونے کو جو گئی تو دیکھا کہ مکان خالی پڑا ہے نسو نے کہا الحمدللہ خس کم جہاں پاک لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس میں کس کی خطہ ہے میری یا اس کی فہمیدہ نے کہا خطہ سریع اسی کی ہے میں خامخواں تمہاری خطہ بتا دوں تم نے اس کو ایک دفعہ چھوڑ دو دو دفعہ بلایا خط لکھا بس حد ہو گئی علیم نے بہتیرہ سمجھایا میں نے بہت کچھ کہا سنا وہ اپنی شائری کے آگے کس کی سنتا ہے تم تک جانے ہی کی اس نے ہامی نہ بھری میں نے کہا تھا کہ کھانے پینے سے فراغت ہو کر پھر اس کے ساتھ سر ماروں گی اسی غرص سے مردان مکان میں پردہ کرایا مگر وہ پہلے ہی سے نکل گیا کوئی کیا کرے اپنی اپنی قسمت اپنی اپنی تقدیر نسو نے کہا جس طرح یہ نالائق میرے ساتھ پیش آیا نعیمہ نے تمہارے ساتھ اس کا دسویں حصہ بھی نہیں کیا اس کے بعد نسو نے منجلے بیٹے علیم سے کہا بھلا تم نے اس کے بچھونے یا کتابوں میں تو دیکھا ہوتا شاید وہ کچھ لکھ کر رکھ گیا ہو افسوس ہے کہ اس کے نفس سرکش نے اس کو مشتق نہ آنے دیا ورنہ میں تو ہر طرح اس کے عزرات کو سننے اور اس کے وجوہات پر لحاظ کرنے اور معقولیت کے ساتھ اس کو سمجھانے کے لئے موجود تھا علیم نے کہا یہ بات میرے ذہن میں نہیں گزری مگر میں اب ان کی چیزوں میں دیکھے لیتا ہوں اگلچہ مجھ کو اب بھی ایسی امید نہیں ہے کہ وہ کچھ لکھ کر رکھ گئے ہوں گے کیونکہ اگر لکھنا ہی منظور ہوتا تو وہ آپ کے خط کا جواب ہی نہ دیتے دوسرے ان کو اتنی فرصت کہاں ملی کل شام کو اس بات کا چلچہ شروع ہوا اور میں جانتا ہوں کہ سالحہ کے آتے ہی وہ تشریف لے گئے اس اسنا میں برابر میں ان کے پاس تھا اور میرے چلے جانے کے بعد امہ جان نسو نے کہا پھر بھی اس کو داخل اطمام حجت سمجھ کر چاہتا ہوں کہ احتیاطا اس کی چیزوں کو دیکھ لیا جائے چلو میں بھی تمہارا شریک رہوں گا باہر مردانے میں آ کر نسو نے نوکروں سے پوچھا کہ کلیم کا اسباب کس جگہ رہتا ہے نوکر نے کہا حضور صاحب زادہ صاحب نے دو کمرے لے رکھے ہیں اس دکھن والے کمرے کا نام انہوں نے بچے ہی تو ہیں عشرت بنزل رکھ چھوڑا ہے جب ان کے ہمجولی آتے ہیں تو سب اسی کمرے میں بیٹھ کر کھیلا اور باتیں کیا کرتے ہیں اتر والے کمرے کو خلوت خانہ فرمایا کرتے ہیں اس میں ان کے پڑھنے لکھنے کی کتابیں وغیرہ ہیں نسو عشرت منزل اور خلوت خانے کا نام سن کر چوکرنا ہوا اور اس نے نوکروں سے کہا کہ اچھا پہلے عشرت منزل کو کھولو چنانچہ عشرت خانہ کھولا گیا تو ایک تکلف خانہ تھا کمرے کے بیچ میں چوکیوں کا فرش اس پر دری اس پر سفید چاندنی اس خوش سلیقگی کے ساتھ تنی ہوئی کہ کہیں دھبے یا سلوٹ کا نام نہیں صدر کی جانب گجرات کا نفیس کالین بچھا ہوا گاؤ تکیہ لگا ہوا سامنے اگالدان لبے کالین پیچوان چوکیوں کے گردہ گرد کرسیاں تھیں تو لکڑی کی لیکن آئینے کی طرح صاف اور چمکتی ہوئی چھت میں پٹا پٹی کی گوٹ کا پنکھا لٹکا ہوا ہلانے کے واسطے نہیں بلکہ دکھانے کے لئے اس کے پہلوں میں جھاڑوں کے بیچ بیچ میں رنگ برنگ کی ہانڈیاں چھت کیا تھی بلا مبالغہ آسمان کا نمونہ تھی جس میں پنکھا بجائے کہکشاں کے تھا جھاڑ بمنزلہ آفتاب اور ماتاب اور ہانڈیاں ہو بہو جیسے ستارے چھت کے مناسب حالت دیواریں تصویروں اور قطات اور دیوارگیروں سے آراستہ تھی نسو اس سازو سامان کو تھوڑی دیر ایک سکتے کے عالم میں کھڑا دیکھتا رہا اس کے بعد ایک آہا کھینچ کر بولا کہ افسوس کتنی دولت خداداد اس بےہودہ نمائش اور تکلف اور آرائش میں ضائع کی گئی ہے کیا اچھا ہوتا کہ یہ روپیہ محتاجوں کی امداد اور غریبوں کی کار براری میں صرف کیا جاتا اس کے بعد اس کی نگاہ مقابل صدر پر جا پڑی کیا دیکھتا ہے کہ آمنے سامنے دو میزیں لگی ہیں ایک پر گنجفہ شطرن چوسر تاش کھیل کی چیزیں اور ارگن باجے رکھے ہیں دوسرے پر گلدان اور اتردان وغیرہ کے علاوہ ایک نہایت امدہ تلائی جلد کی موٹی سی کتاب نسو نے نہای شوق سے اس کتاب کو کھولا وہ تصویروں کا آلبم تھا مگر تصویریں کسی عالم حافظ درویش خدا پرست کی نہیں مکھوہ پکھاوجی تان رس خان گویہ میر ناصر احمد بین نواز سمد خان پہلوان کھلاؤنا بھانڈ حیدر علی قوال نتھو ہیجڑا قاری محمد پھکڑ عدو جواری اس قسم کے لوگوں کی شیشہ آلات کی وجہ سے نسو نے دیوار والی تصویروں کو بغور نہیں دیکھا تھا اب آلبم کو دیکھ کر اسے خیال آیا آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ تصویریں اور بھی بہودہ تھی قطع اور طغرے اگلچہ ان کا سوادہ خط پاکیزہ تھا مگر مضمون و مطلب دین کے خلاف مذہب کے برعکس نسو نے وہی سے ایک میرے فرش اٹھا کر ان سب کی خبر لینی شروع کی اور بات کی بات میں کل چیزوں کو توڑا پھوڑا برابر کیا اور جو باقی رہا اس کو سہن میں رکھ آگ لگا دی اور نوکروں کو حکم دیا کہ اچھا اب خلوت خانہ کھولو اس میں تکلف کے معمولی سازو سامان کے علاوہ کتابوں کی ایک الماری تھی دیکھنے میں تو اتنی جلدیں تھیں کہ انسان ان کی فیرس لکھنی چاہے تو سارے دن میں بھی تمام نہ ہو لیکن کیا اردو کیا فارسی سب کی سب کچھ ایک ہی طرح کی تھی جھوٹے قصے بےہودہ باتیں فہش مطلب لچے مضمون اخلاق سے بائید حیاء سے دور نسو ان کتابوں کی امدگی خط کی پاکیزگی کاغذ کی صفائی عبارت کی خوبی طرز عدا کی بلجستگی پر نظر رکھتا تھا تو کلیم کا کتاب خانہ اس کو زخیرہ بے بہا معلوم ہوتا تھا مگر معنی و مطلب کے اعتبار سے ہر ایک جلد سوختنی اور دیدنی تھی اسی تردد میں اسے دو پہر ہو گئی کئی مرتبہ کھانے کے لئے گھر سے اس کی طلب ہوئی مگر اس کو فرصت نہ تھی بار بار کتابوں کو الٹ الٹ کر دیکھتا تھا بھری علماری کتابیں لکڑی اپلے کی طرح اوپر تلے رکھ آگ لگا دی نوسو کا یہ برطاؤ دیکھ اندر سے باہر تک تہلکہ اور زلزلہ پڑ گیا علیم دوڑا دوڑا جا اپنا کلیات آتش اور دیوان شرر اٹھا لائیا اور باپ سے کہا کہ جناب میرے پاس بھی یہ دو کتابیں اسی طرح کی ہیں نوسو نے ان کتابوں کو بھی دو چار جگہ سے کھول کر دیکھا اور کہا کہ واقعے میں ان کے مزامین بھی جہاں تک میں دیکھتا ہوں برے اور بےہودہ ہیں لیکن تمہاری نزبت مجھ کو خدا کے فضل سے اتمنان ہے چاہو تو اپنی کتابوں کو رہنے دو اگرچہ ان کا مطالعہ بھی میرے نزدی خالی ازماسیت نہیں ہے علیم نے کہا کتاب جبکہ دیکھنے اور پڑھنے کے لائق نہیں تو اس کا رکھنا بے سود بلکہ خطرناک ہے بہتر ہوگا کہ اس کو بھی جلا دیا جائے نسو نے کہا شاید تم میری خاطر سے کہہ رہے ہو اور تم کو پیچھے تاثف ہو علیم نے کہا مجھ کو ہرگز تاثف نہ ہوگا بلکہ خوشی ہوگی جلائی جائے وہ امدہ نصیحت کی کتاب جو مجھ کو پادری صاحب نے دی تھی اور رہیں یہ خرافات میں جانتا ہوں کہ بھائی جان کی کتابوں پر یہ اسی پادری صاحب والی کتاب کا وبال پڑا ڈرنے کا مقام اور عبرت کی جگہ ہیں نسو نے کہا لیکن کیا ضرور ہے کہ تمہاری کتابیں بھی اسی وبال میں داخل ہوں علیم نے کہا ان کے نام بھی جلنا جلنا پکارتے ہیں ارشاد ہو تو جھوک دوں نسو نے کہا تمہاری مرضی یہی ہے تو بسم اللہ علیم نے آتش کو دہکتی آگ اور شرر کو جلتے انگاروں میں پھینک دیا علیم کی دیکھا دیکھی میاں سلیم نے بھی وہاں سوخت امانت لا باپ کے حوالے کی اور کہا کہ ایک دن کوئی کتاب فروش کتابیں بیچنے لیا تھا بڑے بھائی جان نے فسانہ اجائب قصہ گلے بکاولی آرائش محفل مسنوی امیر حسن مذہکات نعمت خان آلی منتخب غزلیات چرکین حضلیات جعفر زٹلی قصائد حجویہ مرزا رفیو سودا دیوان جان صاحب بہار دانش با تصویر اندر صبح دریائے لطافت میر انشاءاللہ خان کلیات رند وغیرہ بہت سی کتابیں اس سے لی تھی میں بھی بیٹھا ہوا تھا مجھ کو دیکھ کر بولے کیوں سلیم تم بھی کوئی کتاب لوگے میں نے کہا جو آپ تجویز فرمائے بھائی جان نے کہا کون سی کتاب تم کو لے دوں یہ کتابیں جو میں نے لی ہیں اول تو میرے شوق کی ہیں دوسرے تم کو ان کا مزا نہیں ملے گا کتاب والے کی ساری گھٹری میں سے یہ واسوخت اور دیوان نظیر اکبر آبادی دو کتابیں انہوں نے میرے لئے نکالیں اور کہا کہ واسوخت تو خیر مگر یہ دیوان بڑی امدہ کتاب ہے میاں ہدھد کے آشار آج تک کسی نے جمع نہیں کیے تھے اس کے حاشیے پر وہ بھی ہیں چونکہ بھائی جان نے دیوان کی بہت تعریف کی تھی میں نے اس کو نہائی شوق سے کھولا تو پہلے ہی چوہوں کا اچار نکلا اس کے مضمون سے میری طبیعت کچھ ایسی کھٹی ہوئی کہ میں نے دونوں کتابیں پھیر دیں مگر بھائی جان نے یہ واسوخت زبردستی میرے سر مڑھی ایک دن اتفاق سے حضرت بی کے بڑے نواسے نے اس کو میرے جزدان میں دیکھ کر پوچھا کہ آہا میاں سلیم تم تو بڑے چھپے رستم نکلے میں نے کہا کیوں حضرت بی صاحب کے نواسے نے کہا تم کو ایسی کتابوں کا بھی شوق ہے میں نے کہا مجھ کو بھائی جان نے لے دی ہے کیوں کیا یہ کتاب اچھی نہیں حضرت بی صاحب کے نواسے نے کہا اچھی بری تو میں نہیں جانتا لیکن اگر نانی اممہ دیکھ پائیں گی تو شاید ہم لوگوں کو تمہارے پاس اٹھنے بیٹھنے کی ممانعت کریں بھلا کوئی ایسی گندی باتوں کی کتاب بھی پڑھتا ہے تب سے میں نے اس کتاب کو لاکر ردی میں ڈال دیا تھا آج مجھ کو یاد آگئی لو میں نے کہا یہ بھی اپنی مراد کو پہنچ جائے جب کلیم کا خرمن ایش و عشرت جل بھن کر خاکے سیاہ ہو لیا تو نسو اندر گھر میں گیا اور بیوی نے اس سے پوچھا کیوں جس پرچے کی جستجو تھی ملا نسو نے کہا نہیں پرچہ تو نہیں ملا لیکن میرا مطلب حاصل ہو گیا فہمیدہ نے کہا وہ کیا نسو نے کہا مجھ کو اس بات کی تلاش تھی کہ کلیم کے دلی خیالات معلوم کر لوں کہ آخر اس کو جو اس قدر گریز ہے کہ میرے پاس تک آنے سے بھی انکار کیا تو اس کی وجہ کیا ہے فہمیدہ نے کہا پھر تم نے کیا وجہ دریافت کی نسو نے کہا وجہ کیا دریافت کی اس کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی بلکہ شاید رو در رو گفتگو کرنے سے بھی یہ بات پیدا نہ ہوتی جو مجھ کو اب حاصل ہے فہمیدہ نے کہا آخر کچھ میں بھی تو سنوں نسو نے کہا میں نے اس کے عشرت منزل اور خلوت خانے کو دیکھا اور اس کے کتاب خانے کی سیر کی فہمیدہ نے کہا عشرت منزل اور خلوت خانہ کیسا نسو نے کہا تم تو کچھ مجھ سے بھی زیادہ بے خبر ہو آج تک تم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ صاحب زادہ بلند اقبال نے دو کمرے اپنے واسطے خاص کر رکھے ہیں ایک کا نام عشرت منزل رکھ چھوڑا ہے اور دوسرے کا خلوت خانہ جس کمرے میں ان کے شیعاتین الانس جمع ہوتے ہیں وہ عشرت منزل اور جہاں استراحت فرماتے ہیں وہ خلوت خانہ اور اسی خلوت خانے میں کتاب خانہ بھی ہے فہمیدہ نے کہا اتنی بات تو میں بھی جانتی ہوں کہ کلیم نے دو کمرے لے رکھے ہیں مگر عشرت منزل اور خلوت خانہ میں نے آج ہی سنا ہے نسو نے کہا تم نے ان کمروں کو اندر سے بھی دیکھا فہمیدہ نے کہا نہیں مردانے میں کبھی کہہے کو جانے کا اتفاق ہوتا ہے کل رات البتہ سلیم کے اسرار سے پردہ کروا کے گئی تھی نسو نے کہا خوب ہوا کہ تم نے ان کمروں کو نہ دیکھا فہمیدہ نے کہا کیوں نسو نے کہا اب میں ان کمروں کی تمام تر تفضیح تم سے بیان کروں بس مولانا روم قصے سر رہ العزیز کا شیر ازبروں چون گور کافر پر خلل اندروں قہر خدائے اززوجل یعنی کافر کی قبر کی طرح باہر سے خوب آراستہ اندر خدائے بزرگ کا قہر گویا انہی کمروں کی شان میں ہے ظاہر آباد باطن برباد فہمیدہ نے کہا کوئی کہتا تھا کہ تم نے غصے میں آ کر دیوان خانے میں آگ لگا دی نسو نے کہا اگرچہ وہ مکان جس میں دوزخیوں کے سے کام ہوتے ہیں اسی قابل ہے مگر میں نے مکان میں تو آگ نہیں لگائی فہمیدہ نے کہا کچھ دھوان ساتھوں مردانے میں ضرور اٹھ رہا تھا نسو نے کہا وہ تو چند کتابیں تھیں جن کو میں نے بےہودہ سمجھ کر جلا دیا فہمیدہ نے کہا ایسے غصے سے بھی خدا پناہ میں رکھے نسو نے کہا غصے کی تو اس میں کوئی بات نہ تھی فہمیدہ نے کہا کتاب کا جلانا غصے کی بات نہیں تو کیا آقل کی بات ہے میں نے تو سنائے کہ کاغذ کا جلانا بڑا گناہ ہے نہ کہ کتاب لوگ کہیں ذرا سا پرزہ پڑا پاتے ہیں تو اٹھا کر آنکھوں سے لگاتے ہیں کتاب کو بھولے سے ٹھوکر لگ جاتی ہے تو توبہ توبہ کر کے چومتے اور ماتھے چڑھاتے ہیں نسو نے کہا تم سچ کہتی ہو مگر یہ لوگوں کی زیادتی ہے کاغذ بھی کپڑے کی طرح ایک بے جان چیز ہے کتاب کے عمدہ مزامین جن میں دینداری اور خدا پرستی اور نیکوکاری کا بیان ہوتا ہے وہ البتہ قابل عدب ہیں فہمیدہ نے کہا خیر کچھ بھی صحیح مگر کتاب ہے تو عدب کی چیز پھر تم نے جلائی کیوں نسو نے کہا جن کتابوں کو میں نے جلایا ان کے مزامین شرک اور کفر اور بے دینی اور بے حیائی اور فہوش اور بدگوئی اور جھوٹ سے بھرے ہوئے تھے فہمیدہ نے کہا کتابوں میں ایسی بری بری باتیں بھی ہوتی ہیں نسو نے کہا کتابیں بھی آدمی بناتے ہیں اور آدمی ایسا مخلوق سرکش ہے کہ اس نے تمام دنیا میں بدی اور خدا کی نافرمانی پھیلا رکھی ہے کیا تم شیر اور شائری کے نام سے واقف نہیں ہو فہمیدہ نے کہا واقف کیوں نہیں کتابوں میں اکثر شیر ہوتے ہیں مگر ان میں تو کوئی بری بات دیکھنے میں نہیں آتی سنتی ہوں کہ کلیم کو شیر بنانے کا بڑا شوق ہے اور مردوں میں یہ بڑی تعریف کی بات گنی جاتی ہے نسو نے کہا شائری اپنی ذات سے بری نہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ زباندانی کی امدہ لیاقت کا نام شائری ہے ضرور تعریف کی بات ہے لیکن لوگوں نے ایک عام دستور قرار دے رکھا ہے کہ اس لیاقت کو ہمیشہ برے اور بےہودہ خیالات میں صرف کرتے ہیں اس وجہ سے دینداروں کی نظر میں شائری عیب و گناہ ہے اب شائری اسی کا نام ہے کہ کسی کی حجو کہیے کہ وہ داخل غیبت ہے یا مدھے بیجا لکھیے کہ وہ کذب و بطالت ہے یا عشق و عیاشی کے ناپا خیالات میں کوئی مضمون سوچئے کہ وہ خلاف شریعت ہے یا مسائل دین اور اہل دین کے ساتھ تمسخور و استہزا کیجئے کہ وہ کفر و معصیت ہے فہمیدہ نے کہا یہ مجھ کو آج معلوم ہوا کہ پڑھنے لکھنے کی چیزوں میں بھی لوگوں نے خرابیاں پیدا کی ہیں نسو نے کہا کیا تم کو اپنا گلستہ پڑھنا یاد نہیں فہمیدہ نے کہا یاد کیوں نہیں جس دن حمیدہ کا دودھ چھڑایا ہے اس کے اگلے دن میں نے گلستہ شروع کی تھی نسو نے کہا بھلا تم کو یہ بھی یاد ہے کہ میں تمہارے سبق سے آگے آگے جا بجا سطروں کی سطروں پر سیاہی پھیر دیا کرتا تھا بلکہ بعض دفعہ سفے کے سفے ایسے آپڑے ہیں کہ مجھ کو اوپر سے سادہ کاغذ لگا کر ان کو چھپانے کی ضرورت ہوئی فہمیدہ نے کہا خوب اچھی طرح یاد ہے چوتھائی کتاب سے کم تو نہ کٹی ہوگی نسو نے کہا تم پڑھتے تھی تب چوتھائی بھی کٹی اگر کوئی دوسری عورت یا لڑکی پڑھتی تو میں آدھی کی خبر لیتا وہ تمام بےہودہ باتیں تھیں جن کو میں کاتتا اور چھپاتا پھرتا تھا فہمیدہ نے کہا سچ کہو میں تو سمجھی مشکل جان کر چھڑواتے ہیں نسو نے کہا بڑی مشکل یہ تھی کہ میں ان واہی اور فہج باتوں کو تمہارے روبرو بیان نہیں کر سکتا تھا پھر یہ اس کتاب کا حال ہے جو پندو اخلاق میں ہے اور تصنیف بھی ایسے بزرگ کی ہے کہ کوئی مسلمان ایسا کم تر نکلے گا کہ ان کا نام لے اور شروع میں حضرت اور آخر میں رحمت اللہ علیہ یا قدس اللہ صرح العزیز نہ کہے یعنی ان کا اعتداد اولیاء اللہ میں ہے اور جو کتابیں میں نے جلائیں کتابیں کہے کو تھی گالی، پھکڑ، حضلیات بڑھ، بکواس، ہزیان، خرافات میں نہیں جانتا ان میں سے کون سا نام ان کے لیے زیادہ زیبہ ہے فہمیدہ نے کہا مگر جلانا کیا ضرور تھا پڑی رہنے دی ہوتی یا بگ بکا جاتی آخر داموں کی چیز تھی نسو نے کہا شاید اگلی گرمیوں کا ذکر ہے کہ بدر رو میں ساپ نکلا تھا اور اس کو دیکھ کر چھوٹے بڑے سب ایسے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ سہن کا نکلنا بیٹھنا چھوڑ دیا تھا اور ایسا کچھ تقاضی تھا کہ جس طرح ہو سکے ساپ کو پکڑ کر مار ڈالنا چاہیے ساپ کی نسبت تم نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ پڑھا بھی رہنے دو شاید کوئی سپیرہ دو چار ٹکے پیسے دے کر مول لے جائے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ کتابیں اس ساپ سے زیادہ موزی اور اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھیں اور ان کی قیمت چوری اور تھگی کے مال سے بڑھ کر حرام کلیم کو اور پھٹکار کیا ہے اسی ساپ کا زہر اس کو چڑھا ہوا ہے اور شیطان نے یہی منطر اس پر پڑھ کر پھونک دیا ہے فہمیدہ نے کہا پھر آخر اس زہر کا تیریاخ اور اس منطر کا توڑ بھی کچھ ہے یا نہیں نسو نے کہا کیوں نہیں دین و اخلاق کی کتابیں مگر کوئی ان کا دیکھنے والا بھی ہو نہ یہ کہ ہر روز نئے ساپ سے کٹواتے جاؤ اور تیریاخ سے بھاگو اور نفرت رکھو تو انجام کیا ہوگا ہلاکت